موسیقی ناظرین قطر میں ہونے والے مذاکرات جو تھے ڈائلاؤگز جو چل رہے تھے حماس اور ازریل کے درمیان قطر میں ڈائلاؤگز چل رہے تھے اس میں سی اے اے بھی تھا اس میں قطری آفیشز بھی تھے بہت سارے اس میں سٹیک ہولڈر شامل تھے اور سینس فائر سمیت ہوسٹیجز کے ریلیز کے حوالے سے یہ باتچیت چل رہی تھی لیکن کل یہ باتچیت اچارک سے ختم ہو گئی موسیقی کے وہاں پر جو چیف تھے انہوں نے اپنے ٹیم کو کہا کہ بھئی سارے اٹھو یہاں سے اور ہم جو ہے وہ وائنڈ اپ کر کے جا رہے ہیں یہاں سے کیونکہ ڈائر ڈائنڈ آگیا مذاکرات کے اندر اچھا ڈائر ڈائنڈ کیوں آیا ڈائر ڈائنڈ اس وجہ سے آیا کیونکہ ہماس والوں نے سامنے ایک کنڈیشن ان کے جو کہ پہلے دن سے رکھی ہوئی تھی بائدہوئے کوئی نئی کنڈیشن نہیں تھی انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس آپ کے جتنے ہوسٹیجز ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے بدلے میں آپ کے پاس جتنے ہوسٹیجز ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں تو بیچ میں تو یہ دس دس کر کے اور بیس بیس کر کے لوگ چھوڑ رہے تھے لیکن اب وہاں سے یہ ڈیمانڈ آگئے کہ بھائی اب اپنا وعدہ فلفل کریں جو شروع میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ساروں کو آپ بھی چھوڑ دیں ہم بھی چھوڑ دیں تو اس پہ ایک ڈائر ڈائنڈ آگیا الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ ایزرائیل پلز مساد نیگوسییشنز فرام قطر آفٹر امپاس اوور کیپٹیز یہ بعد میں ہم آس والوں نے کہا کیونکہ انہوں نے اس کے بعد جو کاروائیاں کی ہیں ایزرائیل نے تو انہوں نے چوبیس گھنٹیں کے اندر سات سو فلسطینی شہید کیے within 24 آرز دی پیلیسٹین کانیکلز نے رپورٹ کیا کہ غزہ گورنمنٹ میڈیا آفیس ٹو الجزیرہ مور دن سیون ہنڈرڈ ور کلد ان غزہ دیورنگ دی پاس 24 آرز مور دن ون ایڈ ہاف ملین دسپلیز پیپل تو بڑے پیمانے پہ وہاں پر سیویلین آبادیوں کے اوپر اور وہاں پر جو دیگر ٹارگیٹس ہیں ان کے اوپر ازرائیلی بامبنگ جاری ہیں دو دو ہزار پاؤنڈ وزنی بم وہاں پر گرائے جارہے ہیں ایک ریزیڈنشل کمپاؤنڈ ہے وہاں پر اس کے اوپر دو ہزار پاؤنڈ وزنی بم گرائے گیا جس کے نتیجے میں بہت بھاری اتعداد میں وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں ادھر سے ہماس والوں نے بھی جو اپنی کاروائیاں ہیں وہ تیز کر دی ہوئی ہیں کل ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک جگہ پہ جورالدک کا علاقہ ہے وہاں پہ تو ادھر کوئی ادریلی فوجی بہت بڑی تعداد میں کوئی ساٹھ فوجی تھے ان کے وہ ٹینٹ لگا کے وہاں پر جورالدک میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہماس نے کیا کیا کہ اس ایریا کے تین اطراف میں انہوں نے بومز پلانٹ کیے ہوئے تھے جہاں پہ یہ جو ٹینٹ لگے ہوئے تھے ادریلی فورسز کے تو ان کے تین اطراف میں تین سائٹ سے بومز پلانٹ کیے گئے تھے اور تینوں جو بومز تھے ان کو پھاڑنے کے بعد ادریلی فورسز کے اندر بہت بڑی تعداد میں کیجوالٹیز وہاں موقع پہ ہوئیں اور بغدر بھی مجھ گئی جو بجھ گئے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے تو جو گراؤنٹ روپس ہیں ہماس کے انہوں نے باہر نکل کر کاروائیاں کی ہیں اور جو ریمیننگ ان کے فورسز وہاں پر موجود تھیں ان کو ٹارگیٹ کیا انہوں نے تو لگ بگ ساٹھ کے قریب کہا جا رہا ہے کہ ادریلی فوجی کل ایک ہی حملے میں وہ بھی مارے گئے ہیں تو ادھر سے اگر معاملات بڑھائے گئے ہیں تو یہاں ہماس والوں کی طرف سے بھی کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں پیلسٹین کارنیکلز نے ہی ریپورٹ کیا ہے اس پہ تو یہاں سے بھی انہوں نے ہماس والوں نے کاروائیاں تیز کر دی ہوئی ہیں مینوائل ہماس کا جو غزہ کا یونٹ ہے ان کو اسرائیل نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ آپ سرنڈر کریں یا منہ کے لیے تیار ہو جائے انہوں نے اسرائیلی فورسز وہاں پر ان کے لیے وارننگ جاری کی ہیں لیکن اوبیسلی وہ اب اس طرح کی وارننگ تو وہ خیر بچپن سے سنتے آتے ہیں اچھا لیکن ایک اور انٹریسٹنگ چیز ہوئی ہے کہ ڈرونز جو ہوتا ہے نا ان کے اوپر لاؤڈ سپیکرز لگا کے تو اسرائیلی فورسز جو ہیں انہوں نے غزہ ساؤس غزہ کے اندر وہ ان ڈرونز کو اڑا رہا ہے تو ہواوں کے اندر عربی میں ان ڈرونز کے مدد سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور اگر آپ نے کسی طرح کی کوئی ریزسٹنس کی تو پھر آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا آپ کو حلا کیا جا سکتا ہے یہ ڈرونز کے اوپر انہوں نے لاؤڈ سپیکرز بڑے تیز والے لگا کے اور وہاں پر چھوڑے ہوئے لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے مینوائل ایک بڑے شرم کی بات یہ بھی سامنے آئی کہ امریکنز نے ان کو کہا ہوا تھا ازریلیوں کو کہ آپ یہ جو رفا کروسنگ اور یہ اس طرح کے علاقے ہیں ان کو ٹارگٹ مت بنیے گا جہاں سے ہیومنیٹیرین ایسسٹنس آ رہی ہوتی ہے انہوں نے اسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہوئی ہے نا امریکنز شدو سے لے کے مطلب وہ ازریلی ملٹری کاروائیوں کو کنڈیم نہیں کرتے سپورٹ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے اپنے پبلک کو یہ بھی بتاتے رہتے ہیں سافٹ فیس بھی دکھاتے رہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہیومنیٹیرین ایسسٹنس جاری رہے پبلک کو نشانہ مت بنائیں میکزیمم کوشش کریں کہ یویلٹیز کم ہوں سیویلینز کی لیکن یہاں پر تو ساری کی ساری کیجویلٹیز ہی سیویلینز کی ہو رہی ہیں ہماس کے جو فائٹرز ہیں ان کو تو اتنا نقصان ہو نہیں رہا سیویلینز زیادہ ٹارگیٹ ہو رہے ہیں تو ابھی یہ وہاں پر پچھلے دنوں بھی انتھنی بلنکن صاحب یہی اسی طرح کا بھاشن جھاڑ کے گئے کہ ہمیونیٹیرین کوئیڈور کی ہوئے اوپر نشانہ مت بنائے گا سب سے زیادہ اٹیک ہی ایسریل نے اس کے اوپر کیا ہے رفاک راسنگ کے اوپر کوئی چوالیس اٹیکس ہوئے چوبیس گھنگوں کے اندر اندر فورٹی فور اٹیکس سب سے زیادہ اٹیکس وہی پر ہوئے ہیں جہاں سے کرے اور اوپر وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں اور اندر ان کے ساتھ کچھ اور بات کر رہے ہیں یا پھر دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسریل ان کی بات نہیں سن رہا there is no third possibility یہی دو ہیں یا ایسریل ان کی بات نہیں سن رہا یا یہ اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جھوٹ سنا رہے ہیں لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بات جو سب سے تگڑا ویسٹرن کنٹری ہے یعنی کہ برطانیہ انگلینڈ انہوں نے بھی ایک طرح سے ضروری سمجھائے کہ وہ بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے اور انہوں نے اپنے سرویلینڈز ڈرونز بھیج دی ہیں برطانیہ نے اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ دیکھیں ہم جو ہیں نا ہم چاہتے ہیں ہم ہیلپ کریں ایسریل کی ہنسٹیجز کو چھڑانے میں ہم انٹیلیجنس گیدر کرنے میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو ہم نے اسی لیے یہ ڈرونز وہاں پر بھیجے ہیں یہاں پر جو بھی ہم سرویلینڈز کریں گے اس کی ساری کی ساری ڈیٹا ہم پروائیڈ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دیکھو ہمیں لگتا ہے فلا جگہ پہ آپ کے ہوسٹیجز ہو سکتے ہیں فلا جگہ پہ ہو سکتے ہیں جائیں ادھر اور اپنے لوگوں کو بازیاب کرائیں اس طرح کی انٹیلیجنس ہم اسی لیے کو دے کر ان کی ہیلپ کریں گے اب ان کے ڈرونز اگر نیچے سے شوٹ ڈاؤن کی جاتے ہیں تو یہ بولیں گے کہ دیکھو یہ تو ایک ٹا وار کی ہے انہوں نے ہمارا ڈرون مار گرہا ہے لہذا میرے خواہ سے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر یہ کوئی پوزیٹیو چیز نہیں کر سکتے جنگ بندی کے حوالے سے تو اس طرح کی چیزیں کرنے میں بھی میرے خواہ سے کوئی جناب کرنا چاہیے تھا الجزیرہ نے ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ یوکے تو فلای سرویلنس پلانز اوور غزہ تو ایک طرح سے ان کی انٹری ہو بھی گئی ہے ان کے اوپر سے جہاز اور ڈرونز روڑ رہے ہوں گے تو ان کی انٹری ہو بھی گئی ہے ایک طرح سے جنگ کے اندر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ امریکہ کی انٹری ہوئی پڑی ہے اس کے اندر امریکہ کتاب اور توڑ وہاں سے اسلے کے جہاز آ رہے ہیں ایک اترتا نہیں آف لوڈ ہوتا نہیں تو دوسرا پہنچ جاتا ہے اتنے بھڑی بھاری تعداد میں وہاں پر ویپنز کے جہاز آ رہے ہیں مینوائل یہ جنگ ہے اس میں ڈپلومیٹک آپشنز جو ہیں فیلحال بند ہو چکے ہیں اور کسی قسم کی کوئی اس وقت نگوسیشنز نہیں ہو رہی دونوں طرف سے صرف مارک اٹھائی ہو رہی ہے اور لڑائی ہو رہی ہے اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ دوبارہ کب ڈیالوگس ریزیوم ہوں گے اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے